مووی کی شروعات میں چوبیس سال کی ایڈٹ نامی ایک لڑکی کسی سنسان جگہ پر کھڑی ہوئی دکھائی جاتی ہے جس کے چہرے پر بہت زیادہ چوٹوں کے نشان تھے یہاں ایڈٹ کی آواز سنائی دیتی ہے کہ پہلے اسے بھی بھوتوں اور آتماوں پر یقین نہیں تھا لیکن جب ایڈٹ دس سال کی تھی تو اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی رات کے وقت ایڈٹ اپنی مدر کو یاد کرتے ہوئے کمرے میں اکیلے لیٹے ہوئے رو رہی تھی کہ اچانک وہاں اس کی مدر ایک بہت ہی خوفنا کالے سائے کے روپ میں ایڈٹ کے پاس آتی ہے مدر ایڈٹ کو صرف اتنا کہتی ہے کہ ایڈٹ کریمسن پیک سے دور رہے اب کریمسن پیک کیا چیز ہے یہ ہمیں آگے جا کر دکھایا جائے گا اب پریزن میں ایڈٹ اپنے ڈیٹ کشنگ کے ساتھ رہتی ہے کشنگ ایک بہت بڑے بسنسمن اور ٹاؤن ہیڈ ہیں جن کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ایڈٹ ان کا بسنس سنبھالی لیکن ایڈٹ کو بسنس کا کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ اسے سٹوری بکس لکھنا پسند تھا اور وہ ساری زندگی ایک رائٹر بن کر ہی رہنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک ایڈٹ نے اپنی کوئی بھی بک پبلش نہیں کروائی ایک دن ایڈٹ اپنی ایک بک پبلش کروانے جاتی ہے لیکن پبلشر اسے اس بک کے بجائے ایک لف سٹوری بک لکھنے کا کہتا ہے تو ایڈٹ کو لف سٹوری وغیرہ نہیں پسند اسی لئے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی اس بک کو نیو یورک میں لے جائے گی شاید وہاں یہ پبلش ہو جائے اگلے سینز میں ایڈٹ اپنے ڈائٹ کے آفیس میں بیٹھی سٹوری پر مزید کام کر رہی تھی کہ یہاں ڈائٹ سے ملنے ایک لڑکہ تھومس آتا ہے تھومس کشنگ کو اپنا ایک پروپوزل دیتا ہے کہ پہاڑیوں والی جگہ کو کھوڑنے اور صاف کرنے میں اس کی مدد کی جائے یعنی تھومس کشنگ سے لون لینا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر کام کروا سکے لیکن کشنگ تھومس کی کسی بھی بات پر دھیان دیے بغیر اسے منع کرتے ہوئے واپس بھیج دیتے ہیں پھر رات کو ایڈٹ کے پوچھنے پر کشنگ اسے صرف اتنا بتاتے ہیں کہ انہیں نہ تھومس اچھا لگا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات انہیں پسند آئی تھی یہ بتا کر ڈائڈ اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں ایڈٹ اب اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور گھر میں بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ اچانک ایڈٹ کے کمرے کا دور بجنے لگتا ہے ایڈٹ جیسے ہی دور کھولتی ہے تو باہر اس کی مدر کی خوفناک آتما کھڑی تھی ایڈٹ ڈرتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کر دیتی ہے ایڈٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی اسے مدر کی آواز سنائی دیتی ہے کہ ایڈٹ کو کرمسن پیک سے دور رہنا چاہیے ایڈٹ آج چودہ سال کے بعد دوبارہ اس آتما سے ملی تھی جو اب بھی اسے ایک ہی بات کہہ کر غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد ایڈٹ کو ایک نوکر بلا کر لی جاتا ہے کہ تھومس ایڈٹ سے ملنے آیا ہے تھومس ایڈٹ کو ایک پارٹی میں جانے کی آفر کرتا ہے تو ایڈٹ فوراں مان جاتی ہے کیونکہ اب گھر میں اکیلے رات گزارنا اس کے لیے مشکل تھا اب اسی پارٹی میں ایڈٹ کے ڈائٹ بھی موجود تھے جو ایڈٹ کو تھومس کے ساتھ دیکھ کر بہت حصہ کرتے ہیں لیکن ایڈٹ ان کے کوئی بات نہیں سنتی کیونکہ اسے تھومس کافی اچھا لگا تھا تھومس ایڈٹ کو اپنی سسٹر لوسیل سے ملواتا ہے جس کے بعد دونوں ڈانس کرتے ہیں یہ سب دیکھ کر کشنگ اپنے ایک سیکرٹ آدمی مسٹر ہولی کو تھومس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ تھومس پر نظر رکھ سکیں اگلے دن ایڈٹ اپنے دوست ایلن کے آفیس میں ایک بھک لینے جاتی ہے تو ایلن ایڈٹ کو کچھ فوٹوز دکھاتا ہے ان فوٹوز میں مرنے والے کچھ لوگوں کی آتماؤں کو قید کیا گیا تھا ایڈٹ کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی بھود بہت پسند تھے اگلی صبح ایڈٹ ایک پارک میں تھومس اور لوسیل سے ملتی ہے ایڈٹ اور تھومس کے درمیان کافی رومانٹک سینز بن گئے تھے تو یہ سب دیکھ کر لوسیل ایڈٹ کو کچھ بٹر فلائز دکھاتی ہے جو گرمی کی وجہ سے مر رہی ہیں ایڈٹ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے تو لوسیل اسے ایک اور بات بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کچھ انسیکٹس رکھے ہوئے ہیں جنہیں روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ بٹر فلائز کو کھاتے ہیں لوسیل یہاں ایڈٹ کو بھی ایک بٹر فلائی ہی کہتی ہے اور اس بات کی ایڈٹ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوسیل اس سے اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی ہے اس کے بعد لوسیل تھومس سے جا کر کنفرم کرتی ہے کہ کیا واقعی ایڈٹ ہی وہ لڑکی ہے یعنی کہ لوسیل اور تھومس جان بوچ کر ایڈٹ کو پھنسا رہے تھے اور اسی وجہ سے ڈیڈ ایڈٹ کو تھومس سے دور رکھنا چاہتے ہیں پارک میں ہی لوسیل تھومس کو اپنی ایک فیملی رنگ دیتی ہے تاکہ تھومس یہ رنگ دے کر ایڈٹ کو امپریس کر سکے لیکن لوسیل تھومس سے ایک وعدہ بھی کرتی ہے کہ تھومس اسے یہ رنگ واپس بھی لے کر دے گا دوسری طرف مسٹر ہالی ایڈٹ کے ڈیڈ کشنگ کو تھومس کے بارے میں سب معلومات دے دیتا ہے کہ تھومس کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے تو یہ سب سن کر کشنگ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ایڈٹ تھومس سے پیار کرنے لگ گئی تھی تو کشنگ ایک پلان بنا کر تھومس اور لوسیل کو ٹاؤن سے نکل جانے کا آرڈر دی دیتا ہے اور تھومس کو جانے سے پہلے کشنگ کی طرف سے ایک تاسک بھی ملتا ہے کہ وہ ایڈٹ کا دل توڑ کر جائے تاکہ تھومس کے جانے کے بعد ایڈٹ اسے بلکل بھی یاد نہ کرے کشنگ تھومس اور لوسیل کو اپنے گھر ڈینر پر بلاتے ہیں جہاں تھومس جان بوچ کر ایڈٹ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جس وجہ سے ایڈٹ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ جاتی ہے لیکن ایڈٹ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے ڈائٹ کا پلان تھا اگلے دن کشنگ اپنے واش روم میں شیف کر رہے تھے کہ یہاں ایک سایا اندر آ کر کشنگ کو پکڑ کر اس کا سر زور زور سے سنگھ میں مارنے لگتا ہے جس وجہ سے کشنگ کی کھوپری ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے اب یہاں یہ پتا نہیں چل پاتا کہ یہ سایا کس کا ہے اور اسے کس نے بھیجا ہوگا دوسری طرف ایڈٹ رات والے واقعے کی وجہ سے بہت اداس تھی کہ اسے تھومس کی طرف سے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں تھومس نے سب کچھ سچ لکھا تھا کہ اس کے ڈائٹ تھومس کو پسند نہیں کرتے اور انہوں نے ہی کل رات تھومس کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایڈٹ کا دل توڑے اور اب تھومس کو اس ٹاؤن سے نکلنے کا آرڈر مل چکا ہے یہ پڑھ کر ایڈٹ جلتی سے بغیر کسی کو بتائے ایک ہوتیل میں چلی جاتی ہے جہاں تھومس رکا ہوا تھا یہاں تھومس ایڈٹ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کر کے اسے پروپوس کرتا ہے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو اپنی پہلی کس بھی کر دیتے ہیں گھر واپس آنے کے بعد ایڈٹ کو اس کے ڈیٹ کے مرنے کی بری خبر ملتی ہے جسے سن کر ایڈٹ بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا تھا تو تھومس ایڈٹ کو سہارا دے کر اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایڈٹ کے ساتھ رہے گا اب ڈیٹ کے فیونرل پر تھومس کو کچھ خوفیہ کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید تھومس نے ہی ڈیٹ کا قتل کروایا ہے اور یہاں ہم ایڈٹ کے ہاتھ میں وہ رنگ بھی دیکھتے ہیں جو لوسیل نے تھومس کو دی تھی ایڈٹ اور تھومس شادی کر لیتے ہیں تو تھومس ایڈٹ کو اپنے انگلینڈ میں بنے ہوئے ایلرڈیل ہال نامی بنگلوں میں لی جاتا ہے جو ایڈٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آتا کیونکہ اس ہاؤس کی ساری دیواریں آدھی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہر دیوار سے چوبیس گھنٹے ریڈ کلر کی مٹی نکلتی رہتی تھی یعنی کہ یہ گھر ریڈ مٹی کی چٹانوں کے اوپر بنایا گیا تھا اور اب اس کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے گھر مٹی کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے اور اسی کو ٹھیک کرانے کے لیے تھومس نے ایڈٹ کے ڈیٹ سے پیسے مانگی تھے اب ایڈٹ سارا گھر دیکھ رہی تھی کہ اسے ریڈ کلر کا سایا نظر آتا ہے جو ایک دفعہ نظر آنے کے بعد فوراں غائب بھی ہو جاتا ہے ایڈٹ اور تھومس کے درمیان فیزیکلی کچھ نہیں ہوا تھا اور لوسیل بھی ایڈٹ کے ساتھ بہت برا سلو کرتے ہوئے اسے ہر روز ایک عجیب قسم کی چائے بلا دیتی تھی اور ان سب کی وجہ سے ایڈٹ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اب واپس بھی نہیں جا سکتی تھی ایک رات تھومس گھر پہ نہیں تھا کہ ایڈٹ کو علماری میں کچھ گڑھ بڑھ سنائی دیتی ہے ایڈٹ جیسے ہی علماری کھولتی ہے تو اندر پہلے اسے ریڈ آتما نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہاں وہی چائے پڑی تھی جو لوسیل ایڈٹ کو پلاتی تھی یہیں پیچھے سے ریڈ آتما آ کر ایڈٹ کو بہت زیادہ دراتی ہے تو ایڈٹ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں ایڈٹ کو ایک لوگ باکس ملتا ہے جس پر اینولا لکھا ہوا تھا اگلے دن ایڈٹ تھومس سے ان سب کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن تھومس اسے کوئی جواب نہیں دیتا اب ایڈٹ کو بھی شک ہونے لگیا تھا کہ تھومس اس سے ضرور کچھ چھپا رہا ہے دوسری طرف ایلن کو مسٹر ہالی سے تھومس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ تھومس نے پہلے سے ہی کئی شادیاں کری ہوئی ہیں اور تھومس کے گھر ایل ارڈیل ہال میں کچھ قتل بھی ہوئے ہیں یہ سب جان کر ایلن کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایڈٹ کے ڈیٹ کا قتل بھی تھومس نے ہی کیا ہوگا اور اب شاید وہ ایڈٹ کو بھی مار دے ایڈٹ در کی وجہ سے اگلی رات کو بھی سو نہیں پاتی اور اب بھی تھومس اس کے کمرے میں نہیں تھا ایڈٹ واش روم میں جاتی ہے جہاں وہ ریڈ آتما بات ٹب میں بیٹھی ہوئی تھی ایڈٹ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کہ ریڈ آتما ایڈٹ کو تھومس کے بارے میں بتاتی ہے کہ تھومس ایک بہت برا انسان ہے اس لئے تھومس سے دور بھاگ جاؤ ایڈٹ یہ سب جان کر لیوسیل اور تھومس کو بتاتی ہے تو وہ دونوں اسے حوصلہ دینے کے بعد آپس میں پلان بناتے ہیں کہ اب انہیں جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ان کا سچ ایڈٹ کے سامنے آ جائے گا اب تھومس اور لیوسیل کس سچ کی بات کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگلے دن تھومس اور ایڈٹ پوسٹ آفیس میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں تھومس کی وائف کے نام پہ ایک لیٹر ملتا ہے تھومس یہ لیٹر ایڈٹ کو دی دیتا ہے رستے میں رات کے وقت وہ ایک ہوتیل میں رک جاتے ہیں یہ دونوں کی پہلی رات تھی جو انہوں نے ساتھ گزاری تھی صبح گھر جانے کے بعد لیوسیل کو ان دونوں کی فزیکل ریلیشن کا پتا چل جاتا ہے جس وجہ سے وہ ایڈٹ پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور ایڈٹ سمجھ نہیں پاتی کہ اس میں کون سی ایسی غلط بات تھی یہاں ایڈٹ لیوسیل کے پاس سے ایک چابی چورا لیتی ہے جس پر انولا لکھا ہوا تھا اب ایڈٹ رات کے وقت لیٹر کھول کے پڑتی ہے تو وہ لیٹر انولا کے نام پر تھا یعنی کہ اب ایڈٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ انولا تھومس کی پہلی وائف ہے اس کے بعد ایڈٹ کمرے میں جا کر انولا نام کی چابی سے انولا والا باکس کھولتی ہے جس میں اسے تری لیٹرز ملتے ہیں اس پر تین جگہوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ایڈٹ کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ تین جگہیں وہی ہیں جہاں تھومس اپنی کلے یعنی ریڈ مٹی کو پہچانا چاہتا ہے یہاں کمرے میں پڑے ہوئے کلے سلینڈر میں ایڈٹ کو کچھ حل چل محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے دیکھنے پہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا ایڈٹ کے جانے کے بعد اس سلینڈر سے ایک ڈیڈ باڈی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ایڈٹ اسے دیکھ نہیں پائی تھی یعنی کہ اس گھر میں بہت ساری آتمائی تھی جو شاید ایڈٹ کے مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے لوسیل کو جب چابی کے غائب ہونے کا شک ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے اپنی باقی چابیوں کا رنگ ایڈٹ کے پاس چھوڑ دیتی ہے تو ایڈٹ یہ دیکھ کر رنگ کے اندر انولا والی چابی بھی لگا دیتی ہے جس سے لوسیل کو پتا چل جاتا ہے کہ ایڈٹ نے چابی چرائی تھی اور ایڈٹ بہت جان چکی ہے دوسری طرف ایڈٹ کو انولا باکس میں کچھ ریکارڈنگز بھی ملتی ہے جنہیں سننے کے بعد ایڈٹ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا ان ریکارڈنگز میں سب کچھ بتایا جا رہا تھا کہ تھوامس پہلے تین لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے اور دو لڑکیوں کو چائے میں زہر دے کر آہستہ آہستہ مارا گیا ہے اور ایڈٹ کو بھی یہی زہر ملی چائے پلائی جاتی ہے جس وجہ سے اب ایڈٹ کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور اس جگہ کا نام کرمسن پیک ہے جہاں سے دور رہنے کا ایڈٹ کی مدر کی آتما نے بولا تھا اس کے بعد ایڈٹ بھی ہوش ہو جاتی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد لوسیل دوبارہ وہی چائے ایڈٹ کو دیتی ہے لیکن اس دفعہ ایڈٹ چائے نہیں پیتی اب یہاں تھوامس بھی لوسیل کو منع کرتا ہے کہ ایڈٹ کو زندہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ تھوامس ایڈٹ سے پیار کرنے لگا تھا لیکن لوسیل تھوامس کی کوئی بات نہیں سنتی اور ایڈٹ کو کسی اور طریقے سے مارنے کا پلان سوچنا شروع کر دیتی ہے رات کے وقت ایڈٹ کو دوبارہ ریڈ آتما نظر آتی ہے جو انولا کی آتما تھی ایڈٹ کے پوچھنے پر انولا ایک طرف اشارہ کر کے ایڈٹ کو اس جگہ بھیجتی ہے جہاں لوسیل اور تھومس فیزیکل ریلیشنشپ میں لگے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ایڈٹ کے ہوش اُڑ جاتے ہیں کہ لوسیل تو تھومس کی سسٹر ہے یہاں لوسیل ایڈٹ کو دیکھ کر اسے ونڈو سے نیچے دھکا دی دیتی ہے تو ایڈٹ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یہی ایڈٹ بھی ایڈٹ کے گھر آ چکا تھا اب لوسیل اور تھومس نہیں جانتی تھی کہ ایڈٹ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اس لئے وہ ایڈٹ سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ایڈٹ غلطی سے سیڑیوں سے گر گئی تھی ایڈٹ پہلے ایڈٹ کا علاج کرتا ہے اور پھر سب کچھ بتاتا ہے کہ لوسیل اور تھومس کا بیبی پیدا ہونے والا تھا اور جب یہ سب ان کی مدر کو پتا چلتا ہے تو لوسیل اپنی مدر کو ہی بہت برے طریقے سے قتل کر دیتی ہے بعد میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مر جاتا ہے اور تھومس نے تین شادیاں اسی لئے کی تھی تاکہ وہ ان کی دولت اپنے نام کروا سکے یہ سب سن کر لوسیل ایڈٹ کو مارنے لگتی ہے کہ تھومس اسے روک کر ایڈٹ کے پاس بھیج دیتا ہے اور خود ایڈٹ کے ساتھ اسے مارنے کا ناٹک کرتا ہے تاکہ لوسیل کو یہی پتا چلے کہ تھومس نے ایلن کو مار دیا ہے دوسری طرف لوسیل ایڈٹ کے پاس جا کر اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ پروپرٹی پیپرز پر سائن کر دے ورنہ لوسیل اسے مار دے گی یہاں لوسیل ایڈٹ کو بھی سب سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے اپنی مدر کو کیوں مارا تھا اور ایڈٹ کے فادر کو بھی لوسیل نہیں مارا ہے ایڈٹ سائن کر دیتی ہے تو لوسیل اس کے بعد بھی ایڈٹ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایڈٹ لوسیل کی چیست میں ایک پین مار کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر تھومس لوسیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ لوسیل کو اب یہ سارا کھیل ختم کر دینا چاہیے اور ہسی خوشی زندگی گزارنی چاہیے لیکن لوسیل یہ بات نہیں مانتی کیونکہ وہ تھومس کو ایڈٹ سے پیار کرتے ہوئی نہیں دیکھ سکتی تھی تو اس کے بعد تھومس پروپرٹی پیپرز جلا دیتا ہے لوسیل کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ تھومس کو چاکو مار مار کے اسے مار دیتی ہے جس کے بعد پہلے تو لوسیل کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا پھر اچانک ایڈٹ کی یاد آنے پر وہ اسے مارنے چلی جاتی ہے ایک روم میں ایڈٹ اور لوسیل کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے کہ لڑتے لڑتے دونوں گھر کے باہر برف میں آ جاتی ہیں ایڈٹ کو لوسیل سے لڑنا بہت مشکل لگ رہا تھا تو وہ لوسیل کو پیچھے دیکھنے کا کہتی ہے جہاں تھومس کی آتما کو دیکھ کر لوسیل کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتی ہے کہ ایڈٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر ایڈٹ جلدی سے لوسیل کو مار دیتی ہے جس کے بعد ایڈٹ تھومس کی آتما کو ہاتھ لگاتی ہے اور یہ وہی سین ہے جو مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا لوسیل کے مرنے کے بعد یہاں کی سب آتماوں کو شانتی مل جاتی ہے اور تھومس کی آتما بھی غائب ہو جاتی ہے جس کے بعد ایڈٹ اور ایڈٹ واپس چلی جاتے ہیں مووی کے اینڈ پہ ہمیں ایڈٹ کے آواز سنائی دیتی ہے کہ لوسیل ایک کالی آتما میں بدل کر کرمسن پیک میں قید ہو چکی ہے جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گی اور نہ ہی آج کے بعد اس گھر میں کوئی آئے گا اور یہی مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تانکیو فر واشنگ